اسلام علیکم وآج ہمراہ وآلہ وآلہ وسلم سکے ہم احمد جمشین میں ن visz امبی کو چلاتے ہوں تو اگر کیوپ جواح شروع سکتی ہیں فراد sn characters ہارڈ ورک کی ضرورت ہے تو شروع میں ہمیں پیشن ہارڈ ورک کی ضرورت ہے بہت زیادہ ہمیں مہیند کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی جو وہ پیسیو انکم کا وقت آتا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں مہیند کرنی ہے تو کچھ پوائنٹ سے ایسے ہیں تو ان پر ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ اپنا ایمیزون اگر بھی ہے کو پوزیٹیف ڈیریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے ہم پہلے پوائنٹ ون کو ڈسکس کرتا ہوں پوائنٹ ون جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری نیش ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمیزون ایف بی اے میں جانے سے پہلے ہمیں اپنی نیش کو جو ہے وہ ایک ڈیریکشن لینے ہوگی کہ ہمیں کس ڈیریکشن میں جانا ہے یا ہمیں کونسی نیش کو سیلک کرنے اگر ہم نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کمپیٹیٹیف جو ہے وہ نیش کو سیلک کر لیا ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے میں بہت جو پروبلمز ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم بہت ہی کمپیٹیٹیف نیش میں چلے آئیں گے اور ہمارے کمپیٹیٹیف زیادہ سٹرانگ ہوں گے اور ہم ظاہرے ہم بلکل بیسک سے سرار کر رہے ہیں تو بیسک سے اوپر آنے میں ہمیں بہت عرصہ بھی لگ سکتا ہے اور ہم ناکام بھی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ایک بڑے بڑے جو ہے وہ سٹرانگ کمپیٹیٹر کے ساتھ کمپیٹ کرنا جو ہمارے لیے بہت جو مشکل ہو سکتا ہے جیسے کچھ چینریو جیسے ہوتے ہیں جس طرح سے جو آپ گروسری میں لگا لیں یا اس طرح سے جو آپ میڈیسن میں لگا لیں میڈیسن میں تو یہ بڑی بڑی ملٹین نیشنل جوہے وہ کمپنیز جوہے وہ بیٹھ ہی ہیں ظاہری طور پر اس میں ہم ان سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اسی طرح سے جوہے وہ آپ جوہے وہ اسپورٹس میں لے جائیں ٹھیک ہے اسپورٹس میں اگر آپ جوہے وہ بہت فر ایکجامپل ایڈیڈاز نائکی اور اس طرح کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں یہ اگر ہم یہ کوئی شوز بنا رہی ہیں اگر ہم اس طرح کی کوئی شوز جوہے وہ سیل کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ ہمارا کمپیٹیشن تو ایڈیڈاز کے ساتھ ہے تو ایڈیڈاز سے تو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے تو ہم نے جوہے وہ نیش اس طرح کی سیلہ کرنی ہی شروع میں کہ ہم ہماری نیش جوہے وہ لیس کمپیٹڈ ہے وہ ٹھیک ہے تو ہمارے مقابلہ جوہے وہ ایسے لوگوں سے ہو کہ ہم ان کے ساتھ جوہے وہ کھڑے ہو کے مقابلہ دو کر سکیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں جوہے وہ ہمارے لیے شروع میں چانسے ہو کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور آگے تھوڑا تھوڑا جوہے وہ جوہے اپنے آپ کو ایمپروو فر سکیں ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں اگر ہمارا کمپیٹیٹر بہت زیادہ سٹرانگ ہوگا اور اس کے ساتھ جوہے وہ ہمیں کمپیٹ کرنے میں پرابلم ہوگی تو شروع میں ہم جوہے وہ خوب ہونے کی چانسے سے اس میں زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو فرس تو یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی نیش کو جوہے وہ بہت اچھی طرح سے سلیکٹ کرنا ہے کہ کس نیش میں جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے لو کمپیٹیٹیو نیش میں ہمیں جانا ہے نمبر ٹو جوہے وہ دیکھیں نیش کے بعد جوہے نمبر دو جو آتا ہے وہ آتا ہے پروڈک کیا کہ پروڈک کیا آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اب دیکھیں پروڈکڈ پریڈ کرتا ہے پریس کے اوپر اور جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کے اوپر تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپنا لو لوو پرڈک لوو پرائconnect کو سلیکٹ کرنا ہے یا لو ڈیمانڈ کی ٹیک ہے تو آپ نی جو کچھ پروڈکٹ سائسی ہوتی ہیں جو جو جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے وہ لیکن لو کاؤسٹ ہوتی ہیں ٹیک ہے یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی جمانڈ جو کہ وہ کم ہوتی ہے اور وہ زیادہ پ 그래서 ہوتی اب مثال کے طور پر اگر ایک پروڈکٹ ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر وہ 1000 یا 10.000 سیل ہو رہی ہے مہینے میں لیکن اس کی کس بہت کام ہے یعنی اس کے پرائس بہت کام ہے مثال کے طور پر وہ ہے سب 99 پی کی اگر وہ 1000 بھی سیل ہو رہی ہے مہینے میں تو اس کی ٹوٹل ریونیو 1000 ہو گا کیونکہ اس کی تو کس جو پرائس ہی 99 پی ہے تو آپ اس میں کتنا ادم لگا لیں وہ اس کے 1000 سیل کر بھی لیں گے تو آپ کو 1000 ہی اس کا ریونیو آپ کو ملے گا تو ایسی نیش میں بھی جانا جو ہے وہ آپ کے لئے ڈینجرس ہے شروع میں کہ آپ نے مہنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن اس کا ریزلٹ نہیں نکلے گا کیونکہ اس کی نیش میں جانہی نہیں ہے یعنی اس کی جب اس میں ریونیو نہیں ہے اس نیش میں تو آپ how can you just make the money over there رہے ہیں تو شروع میں تو آپ نے جب تھوڑی تھوڑی جب وہ آپ انکم سٹریم بنائیں گے جب ہی تو آپ اس میں اپنے بزنس میں انویسٹ کریں گے تو آپ نے اپنی پروڈکٹ کو بھی دیکھ کے وہ اچھی طرح سے سلیک کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح کی پروڈکٹ لینی ہے بہت زیادہ low price کی بھی نہیں لینی اور بہت زیادہ زیادہ price کی بھی نہیں لینی کیونکہ آپ شروع میں اتنا زیادہ انویسٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ جب ظاہری طور پر ایف بی اے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کو اپنے سٹاک میں بھی رکھنا ہوتا ہے اگر آپ یہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی قوسٹ ہے 50 پاؤنڈ کی ہے یا 50 ڈالر کی ہے اگر ہم UK کے بات کرتے ہیں تو پاؤنڈ میں 50 پاؤنڈ کی اگر پروڈکٹ ہے اس کی قوسٹ 50 پاؤنڈ ہے اور آپ 100 پاؤنڈ کی ہے 75 یا جتنے کی بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے تو 50 پاؤنڈ کی پروڈکٹ آپ کتنے جو ہے وہ پروڈکٹ سٹاک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر 100 کریں گے تو وہ تو آپ کے جو ہے وہ کتنے 5000 ہوگا ہے دیفرنٹ سینیریو کے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس لیول تک جانا ہے اور کتنی جو کس کی پروڈکٹ کو سلیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے جب آپ کو جو دیفرنٹ جو وہ کریٹریز دیا گیا کہ ان فالو دو کریٹریز ٹھیک ہے تو ان کریٹریز کو فالو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ جو وہ پروڈکٹ کو جو اچھی طرح سلیک کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد نمبر 3 نمبر 3 میں دیکھیں نہیں ہے کہ آپ پروڈکٹ جانے ہوں جہاں ایک چیز نوٹ یہ کرنے ہی ہے جب بھی ہم کسی بھی ایک نیچ میں جاتے ہیں اس کے بعد ایک پروڈکٹ پر جاتے ہیں اس کے بعد پروڈکٹ پر ہم جب اس کی پروڈکٹ ہے جب ریسیچ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایمزون کے اوپر ایک ہی طرح کہ پروڈکٹ komen رہے ہیں تو پروڈککٹو ان کو لگ مثل ہوں ، تو آپ vهاargent کے نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ کیس its کو invest کرani اس کو کس طرح change کر سکتے ہیں modify کر سکتے ہیں تو آپ نے product میں جانا ہے ان کی comments میں جانا ہے ان کے reviews میں جانا ہے ان کو دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی کیا بول رہا ہے comments میں کیا بول رہا ہے کہ اس چیز کو soft ہونا چاہیئے تھا یا اس چیز کو جو ہے وہ for example جو ہے وہ اس کا رنگ جو ہے وہ different ہونا چاہیئے تھا یا اس کو weather کے ساتھ سے adjust ہو جانا چاہیئے تھا ٹھیک ہے تو اس کا یا fabric اس میں جو ہے silk use ہونا چاہیئے تھا اس میں cotton use کیا گیا ہے تو اس طرح کی چیزیں اپنے کومنٹس میں جا کے پڑھنی ہیں اور اس کو اپنے آپ کو اس کے لئے پرپیر کرنا ہے کہ آپ اس میں کچھ موڈیشن لاسکیں اس حساب سے اگر آپ انویٹ کر سکیں گے پروڈک کو تو لوگ اس طرح کی پروڈک کو ایکسپ کر لیں گے جلدی کیونکہ دس لوگ تو ایک ہی چیز بچھ رہے ہیں جب کوئی ڈیارویں چیز ہے بلکل برینڈ ڈیو طرح کی آئے گی تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے تو آپ کو جب وہ ٹرائے کرنا ہے کہ اس میں اپنی ایک پروڈک میں انویویشن لے گیا ہے کوئی اس میں ڈیزائن کر دیں اس میں یا کلر کر دیں یا پھر کوئی فیبرک ڈیفرنٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا موڈیفکیشن کی طرف جائیں آپ کوشش کریں کہ جو ہے وہ ایک نئی چیز لے گیا ہے مارکٹ میں تو انشاءاللہ ہم کامیہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں جب ہم پروڈکٹ لے کر لیتے ہیں پروڈکٹ سلک کرنے کے بعد ہم جب لسٹ کر دیتے ہیں تو لسٹ کرنے کے بعد جو امیجز بہت زیادہ حیمیت کے حامل ہیں تو اگر ہم امیجز انپروفیشنل ہوں گے ہمارے بالکل دل امیجز ہوں گے قولیٹی اچھی نہیں ہوگی انپروفیشنل ہوں گے تو لوگ جب دیکھتے ہیں تو گولتے ہیں یہ پروڈکٹ کی امیجی اتنے خراب ہیں تو پروڈکٹ کیسے ہوگی ٹھیک ہے تو وہ اپیل ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اگر کوئی ہائیلی پروفیشنل جو ہے ہائی قولیٹی ایس ڈی امیجز اگر آپ اس میں اپلوڈ کریں گے آپ دیکھیں گے تو وہ لگتا ہے کہ یہ کوئی برینڈ ہے کوئی اچھی کوئی کمپنی ہے ٹھیک ہے تو اس سے امپریشن پڑھتا ہے تو وہ پھر آگے پیج کو کھولتا ہے اور آگے بڑھتا ہے آگے پڑھتا ہے اسی طرح اگر اپلس کانٹینٹ ہیں ٹھیک ہے مزید آپ نے اپنی لسٹنگ کو اچھا گیا ہوا ہے تو وہ مزید اس سے امپریشن پڑھتا ہے آپ جو ہے وہ آپ کی جس سے سیل میں ڈیفننٹلی فرپڑھتا ہے اور ایپ ڈی اے جو ہے وہ آپ کا جو بزنس ہے وہ جو ہے وہ اس کے بڑھنے کے اس کی گروت کے چانسز ہوتے ہیں اس میں بھی ٹھیک ہے دیکھیں اس کے بعد جب آپ نے پروڈکٹ کی نیش کو سلیک کر لیا ہے پروڈکٹ سلیک کر لیا ہے ایمیجز اپلوڈ کر دیئے اس کے بعد آپ نے اپنے امیزون کی پوری سٹیرمنٹ کنڈیشن کو بھی فالو کرنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لسٹنگ کو پروپر وی میں جس طرح امیزون نے کہا ہے اس کو فالو کرنا ہے اس کے بعد جو پروڈکٹ کو جس طرح سے آپ نے بولا وہ ہی لکھنا ہے جو ٹائٹل میں لکھا ہے وہ ہی آپ نے سیل کرنا ہے اسی طرح سے ریویوز کے معاملے میں بھی جو ہے وہ اگر امیزون کی کوئی ریویوز پالیسی ہے یا گیوے وے پالیسی ہے تمام اس کو اگر وہ کسی چیز کو منا کر رہا ہے ٹائمینٹ کنڈیشن کا مطلب یہ ہی ہے نا کہ آپ جو ہے وہ کسی اگر کسی پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں اس کو سیل کر رہے ہیں تو اس کی باتوں کو مانیں گے جو اس نے ہم ایک ٹائمینٹ کنڈیشن دی ہیں کہ ہم امیزون کی پلیٹ فارم کو یوز کریں گے تو ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو تو آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے تو ٹائمینٹ کنڈیشن اگر ہم فالو کریں گے تو ہم جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اپنے اکاونٹ کو اس طرح امیزون نے کہا ہے کہ جو ہے فکجامپل اگر آپ ایف بی ایم کر رہے ہیں اور آپ نے جو ہے فور ڈے ڈیلیوری ہے تو فور ڈے کے اندر اندر وہ ڈیلیوری ہو جانی چاہیے تو اگر وہ ڈیلیوری نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ٹائمینٹ کنڈیشن آپ پوری نہیں کر رہے ہیں ٹیک ہے ٹائمینٹ کن ڈیلیوری ہو سکتا ہے ٹیک ہے یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے تو اس طرح کی ٹائمینٹ کنیشن ہمیشہ اس کو ہمیں فالو کرنا ہے اپنے امیزون کے بزنیس کو آگے بڑھانے کے لیے دیکھیں نیکس ٹائب آتا ہے ہم لاؤنج کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پی پی سی کو اس طرح سے مینج کرنا ہے تو پی پی سی مینجمنٹ is very very important in FBA بزنیس از ویل اب تو دیکھیں کوئی بھی ہم لاؤنج کرتے ہیں یا کوئی بھی پروڈکٹ سیل ہوت ہی فلاپ ہو سکتے ہیں ہمارا جو بجٹ جو آؤٹ آف ہینڈ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے برننگ بہت زیادہ ہوئی ہو سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں تو جو ہمارا ایک آس جو بڑھتا جائے گا ایوریج کاؤسٹ آف سیل جو بڑھتا جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا پروفٹ جو گھڑتا جائے گا تو جاگہ کسی بھی بزنس میں ہمیں پروفٹنگی ہو رہا تو ہم کیسے کر سکیں گے اگر ہم پروفٹ ہمارا نہیں ہوگا ہمارجن جو اس میں کم ہ ہوتا جائے گا مارجن کس طرح کم ہوگا کہ ہماری پی پی سی میں جو بجٹ بڑھتا جائے گا اور ہماری جو اس میں پروفٹ جو کم ہوتا جائے گا تو ہمارا جب پروفٹ ہی نہیں بنے گا ان دی اینڈ ٹھیک ہے اگر ہمارا پی پی سی ہنڈر پرسن یا آور ہنڈر پرسن تو ہنڈر پرسن پر چلے گیا تو اب ہم اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہوں گے تو ہمارا بزنس تو لاؤس میں جا رہا ہے تو that's totally flaw بزنس رہا ہے تو ہمیں اس بزنس کر رہے ہیں تو ایف بی کا مطلب کیا ہے fulfillment by Amazon تو fulfillment by Amazon کا مطلب ہے کہ ساری انیٹری جائے وہ store کی جاری ہے ایمازون میں تو ایمازون تو جائے وہ صرف سے fulfillment کر رہا ہے انیٹری منجمنٹ تو ہم نہیں کرنی ہا ہم نے ساری پہلے سے ریٹری کرنی ہے انیٹری اور جیسے ہم ہمیں پاتا جلے گیا ہے out of stock ہم ہونے والے ہیں انیٹری کو جل سے جل جائے as soon as possible prep کر رہے ہیں اور اس کو ایمازون ویرہاوس میں بھیج دیں اور اگر ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا انیٹری پر ہم نے دیکھا نہیں کہ انویٹری تو ختم ہو گئی ہمیں پتہ ہے آپ تو انویٹری کے سب دو یونٹ رہ گیا ہمیں پرائپ کر کے بھیج دیئے تو اگر ہم کہیں سے سورج کر رہے ہیں اس کو اور ہم سورج کریں گے پرائپ کریں گے بھیجیں گے ایمازون اپلوڈ کرے گا اس میں دو ہفتے لگ جائیں گے تو اگر آپ کے اس ڈیلیشن میں آوٹ آف سٹاک ہو گئے تو پھر آپ جب آپ کا جب بی ایس آر جب ایک جب نیچے کر جائے گا اور آپ کی جتنی بھی جب وہ رینکنگ تھی وہ بھی گر سکتی ہے تو آپ کو یہ بڑا اس سے جب وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے آپ کی لسٹک پر تو آپ نے اس چیز کو بھی خیال رکھنا ہے تو جیسے ہی اپنے پی پی سی کرنا ہے اس کے نیکس ٹیپ میں جب اپنے اپنی انویٹری کو بھی منیج کرتے رہنا ہے کہ اپنی انویٹری کو جب اپنے سٹاک کو جب ایک لیویل پر جب وہ رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انویٹری میں منیجمنٹ کے ساتھ ساتھ جب وہ دیکھیں ہمیں ایک چیز اور بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں چیک کرتے رہنا ہے کہ ہماری کوئی رسلنگ سبسکرس تو نہیں ہوئی ہمارا کوئی ایمیج میں کوئی ایشیو تو نہیں ہے یا ہمارے ای پلس کانٹینٹ جو ہمارا چل بھی رہا ہے نہیں تو ہمیں on top of the thing رہنا اس کو چیک کرتے رہنا 100% ایمازون کے اوپر رلائے نہیں رکھنا کہ ایمازون نے اگر ہمیں کوئی جو وارننگ نہیں دی یا کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے سب کچھ چیک چل رہا ہے اور کسی نے جو کوئی آئی جکر آگیا اور آپ کی لسٹنگ پر آگے بڑھ گیا اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایمازون تھوڑی بتائے گا اس چیز کا کہ آپ کی لسٹنگ پر آگے بڑھ گیا تو اس صورت میں تو آپ کو آپ کو خود ہی فائٹ کرنا ہے نا آپ کو لیکن پھر ایمازون کو نوٹیفائی کرنا ہوگا آپ کو ایمازون کو بتانا ہوگا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا آئی جکر کا بھولتے بھی ہیں تو ایمازون اس کا جو ہے accept نہیں کرتا وہ بھولتا ہے آپ آپ بتاؤ آپ پروف دھو کہ آپ you are the brand ڈونر تو even you are the brand ڈونر لیکن آپ کو اپروف دینا پڑ جاتا ہے اس کو ہٹ آنے کے لئے تو یہ اپنے پہلے سے پہلے جانا on top of the things رہنا ہے اپنی لسٹنگ کو جو جانا چک کرتے رہنا ہے کہ بھئی آپ کی لسٹنگ فائن جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی سچپیوشن دیکھیں کہ یہ ہماری سیل نہیں ہو رہی کیا ہے ریزن ہے تو ان چیزوں کو آپ نے لے کر جانا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک چیز ہمیں ایک چیز کا ناؤڈ کرنا ہے کہ ہم جب کوئی بھی ایک لاؤنچ کرتے ہیں تو لاؤنچ کی سسٹینیبیلٹی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے until we launch a different product یعنی ایک product آپ نے لاؤنچ کی اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ایک certain level کے اوپر لے کے جانا ہے اس کو rank کرنا ہے کیونکہ اگر سسٹین ہو جاتی ہے اس کی پی پی سی جا کے ایک level پہ آگے رکھ جاتی ہے سسٹین ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے جو ہے نا دوسری product کے اوپر جانا ہے اس کو لاؤنچ کرنا ہے ٹھیک ہے as soon as possible آپ نے پہلی product کو لاؤنچ کیا اور آپ نے بغیر سسٹین ہوئے ہوئے دوسری product کو بھی لاؤنچ کر دیا تو آپ کو جب وہ پی پی سی کو سمالنا بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے یہ اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جو میں نے product launch کی اس کے بعد جو next month ہی میں نے ایک اور launch کر دی پھر اس کے ایک اور month ہی میں نے ایک اور launch کر دی ٹھیک ہے تو پی پی سی جو تھا پہلی product میں میرا پی پی سی جو ہے وہ 20% تھا اس کے بعد وہ 18% پہ آیا 17% پہ آیا sustain ہو گیا i was very happy ہو کہ i'm fine تو اس کے ساتھ ساتھ ایک month میں میں نے جب یہ کر لیا تو میں نے ایک اور product launch کر دی جیسی میں نے ایک اور product launch کی تو میرا جو پی پی سی تھا وہ 17 سے جو 24% پہ چلے گیا بڑھ گیا کیونکہ اب وہ دونوں کو سمالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا تو اس کو بڑی مشکل سے میں نے جو 20% پہ لے گیا ہوں لیکن جیسی میں نے ایک 3rd month میں میں نے جو 3rd launch کر دی تو جیسی 3rd launch کی تو پی پی سی بڑھ گئے وہ 30% پہ پہ آیا تو اس کے مطلب ہے کہ جتنی آپ launches کرتے جائیں گے وہ پی پی سی management میں بھی آپ کو جو issues آتے جائیں گے آپ نے بڑا جو tackle کرنا ہے اس چیز کو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس چیز کو آپ کس طرح سے handle کر سکتے ہیں یہ کبھی کبھی جو out of hand بھی ہو سکتے ہیں تو میں نے تو یہ بہت مشکل سے جو اس کو اپنے control میں کیا ہے ورنہ یہ اس very very hard to control at the moment کیونکہ آپ جیسی new launch کرتے ہیں تو new launch جو burning مانگتے ہیں جیسی وہ burning مانگتے ہیں تو آپ کا PPC جو out of hand چلیا ہے تو اس کو پھر control کرنا ہے اس کو control کر کے لینا ہے اور اس کے ساتھ جیسی آپ launch کریں گے تو پھر out of hand جو جائے ہو تو آپ نے یہ چیز جو نوٹ کر رہی ہیں کہ آپ نے launch کو جو وہ کس time پہ کرنا ہے تو بہت جلدی نہیں کرنا ہے آپ نے sustain ہو جانا ہے آپ نے ایک PPC کو ایک level پہ لے آنا ہے آپ نے بالکل جب everything is smooth ہونے لگے آپ سوچیں کہ بھئی product آپ کی rank ہو گئی ہے organically بھی آپ کا rank جو وہ orders آ رہے ہیں تو اس کے بات جو آپ دوسری launch کے لیے تو یہ آ رہے ہیں پھر آپ دوسری launch کر سکتے ہیں اور بالکل last میں don't give up when you are just two feet away from the goal تو اس situation میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بہت زیادہ جائے وہ اپنے آپ سے frustrate ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا اور میں نہیں کر سکتا کسی بھی job میں آپ لے لیں کسی بھی task میں لے لیں پروڈکٹ ہنٹنگ میں لے لیں آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہے ہیں آپ کرتے کرتے دھک جاتے ہیں اس کے بعد بولتے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا پی پی سی کر رہے ہوتے ہیں آپ بولتے ہیں یہ out of hand ہو گیا آپ تو مستے نہیں ہو سکتا میں نہیں کر سکتا تو آپ نے جو give up بھی بہت زلدی نہیں کر رہا تھے کہ کوشش کرنی ہے effort کرنی ہے fight کرنی ہے تو یہ کچھ steps ہے اور ان کو آپ follow کریں تو آپ بھی جو اپنے amazon business کو جو آگے کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں میں ہوں احمد جمشید انشاءاللہ ملیں گے نیکس وڈیو میں جب تک یہ لئے اپنا day سارا فیال کریں گے اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی